موسیقی 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 آپ کے یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ کا ان کا قریبی رشتہ بھی ہے بلکل بھی نہیں ہے میں آج تک بنی گارہ اس کے گھر نہیں گئی یہ ہے کہ پتھان برادری ہماری ہے میری مہمانیوں کے رشتہ داری ہوگی ان کی میری کوئی نہیں ہے چلے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پر کچھ مزید بات کرتے ہیں گھر کے اندر چلیے پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کی عمران خان صاحب کتنے اچھے لگے کہ ان کے ساتھ ہی سیاست کا آغاز کیا سیاست تو بچپن سے مجھے آتی تھی شوق تھا تو وہ داستان دکھی داستان ہے کہ قائد آدم کے بعد جو بھی آیا ویلکم کیا مگر کسی نے کچھ نہیں کیا جب عمران خان نظر آیا ہمیں تو ہمیں دیر ہی نہیں لگی ویلکم کن کن کو کرتی رہی ہے کسی اور پارٹی میں بھی رہی پہلے نہیں پارٹی لیکن میں سوائے ذرداری کے سب کو ووٹ دیتی رہی ہے لباس شریف کو ہمیشہ ووٹ دیا میں نے اچھا اس لئے کوئی تھا نہیں نا لیکن ایک صاف دل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دی اچھا بندہ ہوگا عمران بھی ایسا یہ بچارہ وہ سمجھتا ہے وہ بھی احل بندے کو اچھا سمجھتا ہے میں بھی سمجھتی ہوں تو میں نے رزداری کو بھی نے دیا اور اس کو ووٹ دیا بیرزیر صاحبہ کو ووٹ دیا میں کبھی نہیں دیا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا کبھی نہیں دیا دباتے اسلامی کو دیا نواز شریف کو دیا لیکن آپ یہ بتائیں کیا کیا یہ میرے پاکرستان کے ساتھ میں آپ ایک چھوٹی سی اپنی کہانی بات بات جوش کی بات بتا دو کہ میں اسمبلی میں آرہی تھی تو ان جنوں اسمبلی میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ سہاری اسمبلی والے اور وہ کہہے آٹا چینینینی پیار در ٹیمارٹر ہائے ہائے میں اس عمر میں میرا جوش کیا میں سیدھی گئی وہاں اور میڈیا تھا اور میں اکی لیگایا لندن فلیٹ ہائے ہائے سارا میڈیا میں اس طرف ہو گیا اور اپنی جنگی حسنے لگ گئی امر دیکھو میری لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس میں جو ہوا کیا تھا مجھے ٹیمارٹر سے پیاس تھے ایک ہرڈیا میں پکتا ہی بہت تھوڑا ہے لیکن میگا تو سب کچھ ہوا ہے نہیں ہے مانتی ہوں لیکن اس کی بھی کوئی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گی امران خان کو کوئی کامیاب نہیں ہونے دے رہے ساری ہماری انڈسٹری بلوم کر رہی ہے سب دنیا کہہ رہی ہے امران خان نے عزت بنائی ہے ہماری لیکن یہ سارے مل کے ناکام کر رہے ہیں لیکن عوام گلا کرتی ہے یہ مانے آپ ہے ہے میں مانتی ہوں آٹا اس کا مجھے گھی کا فکر ہے ٹیمارٹر پیاس تو گولی چیز ہے ایسے یہ ایک پیٹیمارٹر پڑھتا ہے لیکن امران کوشش کر رہا ہے یہ لوگ سارے اکٹھے مافیا اسے نہیں کامیاب ہونے دے رہا اللہ اس کے ساتھ ہے اور ہم آخری دم تک میری ایج اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایٹی فائی پلس اور میں ہمت میں ہوں مجھے اپنا وہ ہمت نہیں بھولتی لندن فلیٹ ہائے ہائے اچھے امران خان صاحب سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی تھی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی پھر آپ ان کی پارٹی یہ میں کام کرتی رہی میں تھے عزبر کر رہی ہوں بیس سال میں کبھر کر رہی ہوں میں تو کبھی آگے نہ گئی نہ کچھ کیا نہ کچھ کیا نہ بنی گالا گھر گئی میں کبھی نہیں گئی میں نے کام کیا اور یہ میں جلسوں میں دیکھتا تھا کوئی جلسہ کراچی کا نہیں کہ میں نے نہ ٹین کیا ہو کوئی میں کوئیٹا کوئیٹا گئے تو سیڑھیاں تھیں دس بارہ سال کے بعد ہے تو میں سیڑھی بھی چڑھی اور اس کے بعد مجھے ایک خاتون کہتی ہے دہاتی تھی خان صاحب کی والدہ ہے میں نے کہا عمران عمران میں نے لیے بھی ایک کلینک بنایا تو چھوٹا سامیلے نام کا بہت آسا تو بندہ اچھا ہے سچا ہے چور نہیں ہے اور اس کی بیوی کو انہوں نے الزام لگا لگا کہ بھگا دیا جمائمہ نے کہا کہ تم یہاں آسے کا میں اپنا ملک نہیں چھوڑوں گا اور اس کی عظمت دیکھی آپ نے جب ڈیورس ہوئی ہے تو اس کے جمائمہ کا ہاف پروپرٹیز کو ملتی تھی اس نے کہا نہیں اور جج نے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا اسے اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ بڑے اچھے ہیں اور ایماندار ہیں جو پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ اسی طرح کہ ہی ہیں جنگیر ترین صاحب بھی آپ کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں آپ یہ کیا بدوار ہے مجھے آپ مجھے پکڑا دیں کہ آپ جنگیر بیٹی بہت پیارے باب آپ کا بیٹا ہے پتہ نہیں کیوں ایسے کر گیا مجھے افسوس ہے آپ کی رشتے داری کیا ان سے سگا بھانجا بھانجا ہے تو آپ بھانجے کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں میں جتنی سچی ہونا دنیا میں شرکب ہوگا میں اللہ سے درتی بندوں سے نہیں درتی میں عمران کے ساتھ ہوں میں حامد خان کے ساتھ ہوں تو ان دونوں کے اختلافات کی آپ کیا سمجھتی ہیں وجہ کیا اندرونی کہانی تو کچھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے صاحب آپ اوپن کر آ رہے ہیں ساری ہمارے بات یہ ہے جانگیر ترین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لئے بڑا کام کیا بڑے لوگ اکٹھے گر کے لئے دیکھئے آپ یہ بات سنیے تو پھر اچانک سے کیا ہوا آپ یہ بات سنیے لوگ اکٹھے کیے جتنے آزاد ہوتے ہیں نے کیڈیڈیٹ ان کو تو میں بھی جا کے بلا سکتی تھی پر میرا ہلیکاپٹر نہیں تھا دیکھیں جو آزاد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ آنا تو جانگیر بہت انٹیلیجنٹ ہے بہترین ماں باپ کا بیٹا ہے مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں خان صاحب کے لئے قربانی کیا دی ہے اپنے جہاز نے استعمال کیا ہے جہاز اور پیسہ استعمال کیا ہے اپنا ہی تھا پیسہ تو بہت ہے ماشاءاللہ اس کے پاس اللہ اسے مبارک کرے کسی کزن سے نہیں بن دوستی اس کی ہماری اخترور سب سے نراز گی ہے مامو سے نراز گی ہے خالاؤں سے نراز گی ہے صرف میری تھی جو دوستی تھی باہر تو مجھے جفیاں ڈالتا تھا جب اس نے دیکھا میں حامد کے ساتھ آگئی ہوں تصویر ہے میرے پاس دوستی تھی دیکھیں آپ بتائیے کہ میں کیوں غلط کام کرتی حامد خان کا مقابلہ نہیں ہے جہانگیر کا اب سن لے کہا تو میری شامل آجائی اچھا آپ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اس معاملے میں وہ ٹھیک تھے تو ویسے آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان دونوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں میں کیوں کرتی بتائیے میں چھوٹا سا ایک ورکت تھی اچھا اب کیا سوچتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے آپ کو توقعات تھی عوام تو گلا کرتی ہے کہ ان کی توقعات پر پورے نہیں اترے خان صاحب پیٹرول مہنگا ہوا ہے چینی مہنگی پہلے دودھ کی نہریں نہیں تھیں پہلے بھی یہی کچھ تھا یہی پیج دیا ان کو فیور کرتا تھا پہلے بھی اب ہے ضرور لیکن یہ خود کر رہے ہیں آٹا اندر چھپایا ہوا ہے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں عمران کو خراب کرنے کے لئے اچھا عمران خان صاحب کے علاوہ جو پاکسان طریقین صاحب کے لوگ ہیں کون ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں اچھا اسد عمر بہت اچھا ہے اچھا محمود بہت اچھا کر رہا ہے اور بوچھیں کسی کہ ہمارا فیصل جاوید تو مجھے بچہ پسند ہی بہت ہے اب اتنا اچھا وہ ہے اور کس کے بتاؤ اچھے ہیں سارے باقی اور جو اچھے نہیں ہیں اب ان کے نام نہ دلوائیں مجھے نہیں آپ اتنی پرانی پاکسان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو میسیج تو ملنا چاہیے کہ جو لوگ اچھا نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں شہزاد اکمر نہیں تھا اچھا مجھے لگیا فیاض الحسن چوہان صاحب و ڈاکٹر فردوس عاشق آوان بھی آپ کی جماعت میں رہی پھر ان کو بار بار لایا گیا پھر نکالا گیا اچھے عاشق آوان کو نکالا گیا کہ یہ صحیح نہیں لگتا تھا پبلک میں وہ زور لگاتی تھی وہ تو پہلوان لگتی تھی کبھی کچھ کھیل رہی ہیں لیلے نینا ایسے ہوتے ہیں مرکر بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے انرجی دکھاتی تھی وہ غلط بات تھی اور لوگوں کو ڈاکتی تھی مجھاری جو ایسی کو ڈاکت دیا سیالکوٹ والا معاملہ بہت برا کیا اس نے اور دنیا میں انسلٹ کر دی اس کی ہوگی اور فیاض الحسن چوہان صاحب وہ اچھا برا بندہ تھا وہ بتا نہیں جب میں ہنگی کی تو مل گیا بعد معافیہ میں ہنگی ہیں پارٹی میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ آیا اتنا لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا چوہان نکل جاؤ نکل جاؤ اب اس کے بعد میں نہیں دیکھا چوہان کو ایک اور تھا ہمارا وہ بھی چوہانے بکے ہوئے تھے اور شیخ رشید صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں باتیں حمدند لگتا ہے امزان کہیے میں کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتی دل سے وہ حمدند لگتا ہے وہ بندہ سیدھا ہے اور بس بولتا بہت ہے آپ کو لگتا کہ آپ کی پارٹی کو صحیح ریپرزنٹ کرتے ہیں نہیں تھوڑا سا زیادہ کر جاتا ہے فواد چوہزی صاحب کے بارے میں وہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا مقابلہ وہی کرتا ہے کن کا؟ مریم پلس کا دونوں میں اتنی بری لگتی ہیں کل کو ہماری جنریشن کو یہ سبھالیں گی یہ حکوم کریں گے حکومت کریں گے ماری جنریشن پر آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ نالا ہیں ٹھیک ہے ابنان خان صاحب بہت اچھے حکمران آپ کی نظر میں ثابت ہوئے ہیں لیکن لوگ ان سے ناراض ہوئے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کسی اور جماعت کا ہوگا یا کوئی اور حکومت کرے گا؟ انشاءاللہ نہیں مجھے اپنے اللہ پر پوری امید ہے آپ بتائیے کوئی ہے کس کابل بلاول ذرداری اور مریم اور یہ ہے جو تیس سالوں میں لوٹ کے لے گئے میرے پاکستان کو میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے بیورکریسی ہے نا؟ وہ نہیں ہمیں چلنے دے رہی میں آپ نے بتاؤں گے کہ اتنے ویل ڈریسٹ ہیں بیورکریسی خواتین ڈائمند شایمند یہ تو میری بیٹی جاتی تھی اماں میرے پاس تو ہے نہیں اس کا میرے ایڈیشنل آئی جی تو میری ڈائمند دے جا کے پہنتی تھی مجھے بڑھاپے میں ملے جائمت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بیورکریسی اگر آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دیتی تو آپ کی حکومت میں کرپشن کا بزار بھی زیادہ تیز ہوا لوگوں کو انصاف بھی نہیں ملا یہ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بتائیں یہ تیس سال میں معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں ہر ایک کو عادت ہے کھانے کی کھاتے تھے کھلاتے تھے کوئی بندہ شاید ہی میں تو کہتا ہی میرے سوا شاید ہوں کوئی بندہ نیٹ ہوگا سارے عادت ڈالی ہوئی ہیں ان کے ذہن سب کے ویسے ہی ہیں کیا کریں؟ پہلے بڑے لوگوں کو پکڑ رہا تھا وہ کسی کو سزا نہیں ملی آج کہا تھا کہ نواز شریف نے تو ایک روپے کی چھٹی نہیں کی میں نے کہاں بیٹا آپ نے پہلی دفعہ سج بولا ہے روپے کی نہیں کی، عدم کی کی ہے آپ نے پہلی دفعہ سج بول دیا فیس بک پر کام کرتی ہوں دل کی بھڑا سنے کہتی ہوں مجھے گالی نہیں آتی اللہ نہ کرتی لیکن مریم نواز جو ہے ان کی پبلک میں بڑی پذیرائی ہے آج کال جب وہ جلسہ کرتی ہیں پہلے لوگ اس کا برین بشاری کا میرے جیسا ہے کمزور ہے جو یاسمین راشد نے کہا وہ تھرڈ ڈیویر میں پاس ہوئی اور کہتی ہے کہ ابو ابو میں نے تو کنیٹ کو علی میں داخل نہیں ہو سکی کنیٹ کی پرنسپل بہت پیاری سی تو کنام بھول گئی ہوں میں اس کو نکلوا دیا لڑکیوں نے شور مچا کے بلایا پھر کہتی ہے ابو میں نے تو دوکٹر بننا ہے اب جب بی بی کسی میں نے کہیں چلی گئی اب وہ میں نے تو کئی میں پڑھنا ہے کئی میں آگئی تو کچھ نہیں کک نہیں کر سکی وہ اب وہ کری گئی گئی اب وہ دوکٹر نہیں بن سکی لیکن لیڈر بن گئی آپ کو پتا ہے وہ صرف جب جب جاتی ہے کیا کیا بوٹیکس لگواتی ہے اب وہ مجبور تھی بیچاری کہ باہر جا نہیں سکتی یہاں کی ٹھیک اب آپ چیل جنی دیکھ رہے شکل میں اس کی یہاں سے اتنے پوری پوری گالے ہیں تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بہت غلط عورت ہے مجھے ملکور پسند نہیں ہے اس کا کیا کام ہے وہ کس جوگی ہے امران کو کرٹیسائز کرنے والی ہے کیا اس کے پاس وہ میری جیسی معمولی سابت پرائم میسٹر کی بیٹی ہے اب یہ بتائیے یہ خاندانی چل جائے کہ ہمارے پاکستان کو خریدا ہے انہوں نے کیا کیا خریدا ہوا ہے میرے پاکستان کو کہ وہ مراست چل جائے مراست میں رسول اللہ صلی اللہ نے کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کہہ کیا کہ علی کو بنانا میرے بات اگر ہم اسلام کے وہ چلیں گے تو ضمدرداری کا حق ہے پاکستان پہ ایک عام پبلک کا حق ہے جس کا دی چاہے آ جائے اور امران جیسا بندہ میں بہت مشکل ملے گا آپ کو بتا رہی ہوں اور انشاءاللہ میری دعا ہے اور اللہ میری دعا سنے گا ضرور انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور دو ہاتے تیس میں امران خان آئے گا پاکستان جب بنا تب آپ کتنی تھی کہاں رہتی تھی دس سال کی تھی پاکستان بننے سے پہلے اببا جی آ گئے امرسر اور اببا جی پولیٹیشن ہو گئے اببا جی نے وطلونے وطلونے چھوڑ کے کمی شلوار اچکن ڈروپی بہت اچھے سپیکر تھے اببا جی نے بہت کام کیا اس ایریے میں اس کو اپنے جتوانے کے لئے تو میں بھی اببا جی کو دیکھتی تھی اور پھر مجھ میں بھی جوش تھا میری کوئی اور بہن نہیں ساتھ دیتی تھی میری دوست میری کمپینین لڑکے بھی تھی لڑکیاں بھی تھی روز شام کو ہم لے کے رہیں گے پاکستان دینا پڑے گا پاکستان خضر حیات مودہ باد قائد آزم زندہ باد اور ساری میری ٹیم لے کرتی تھی ایک دن جوش ہمیں ڈرینی لگتا تھا بہت ہمارے ڈرائیوئے لبا تھا تو میں اسے سکھوں کے گاڑیاں جاتی تھی وہ ہر ستے میں دیکھ کے اس کے بعد میری آپا کی شادی ہوئی تو میرے بڑے مامو آئے ہوئے تو بڑی سی کار لے کے تو آپا لہور سے آگے احمد نگر جانا تھا ہم نے کہا مامو جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو مامو جان کی بڑی سی گاڑی میں ہم پانچ پہنے بیٹھ گئیں اور وہ ہم لاہور چلے گئے پیچھے میری امی اببا جی اور ایک جوان بہن تھی باقی دو شوٹی ایک تو بہت چھوٹی تھی اور میرا ایک بھائی نو بہنوں کا ایک بھائی وہ تین چار سال کا تھا وہ رہ گئے ہم تو چلے گئے اور اببا جی میرے بڑے اکل والے تھے ہم گئے لہور آگئے وہاں سے مامو جان کی پوسٹنگ ہو گئی فیصل آباد تو مامو جان کہ ہم چلے گئے پھر وہاں سے بھائیسر آباد آگئے ہم ہم بڑے اداس ہوتے تھے اپنے امی اببا جی کے لئے تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں صبح صبح امی اببا جی آ رہا ہے آگئے کیسے آگئے اببا جی امی کو بنا کے لئے آئے امی نے کہا ہے میرے کپڑے درزی کے پاس ہے میرے اس کا وہ ہے میں نہیں جاؤں گے گھر چھوڑ کے ابھی میرا نیا فرنیچر بنا ہے اببا جی کہا سلطان میں پندرہ دن میں لے آؤں گا ان کو پتا تھا جھگڑے ہونے ہیں ابھی جھگڑے شروع نہیں ہوئے تھے امی اببا جی آگئے لیکن اب کہانی سنے اببا جی آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ راستے میں جلسے ہو رہے تھے کاری پٹیا بان کے شرابے پی کے طریقے پاکستان کا آغاز ہو چکا تھا اببا جی پہلے بھگے اور وہاں سٹیشن پہ کار نے گاڑی روک دی میرے اببا جی کی حالت میرے بہن بہت خوبصورت تھی وہ یہ ہمائیوں کی ساتھ تو کہتے ہیں کہ اببا جی نے کہا کیا کروں گا اس کو امی بھی جوان تھی بچاری پر میری بیٹی کو لے جائیں گے اور باقی تو اتنے اتنے بچے تھے تو اببا جی نے وہ مل گیا تھانے دار مسلمان اببا جی نے کہا اگر وہ لے میری بیٹی کو شوٹ کر دینا پھر بعد ہے ہم امی سے لڑتے تھے کیوں گا کیا کرتا شکھوں کے بھر جانے سے بہتر سمجھ شوٹ کر دیتا آگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب امی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ باہر سے کافلے آتے تھے ہمارے کوئی پاگل ہو رہی ہوتی تھی وہ محمود جان کا جو باغ تھا بہت بڑا کنو ونو کا نارنگی کا اس کے پتے کھا رہی ہے کوئی پاگل ہو رہی ہے کوئی کچھ کر رہی ہے تو امی برابندے میں بیٹھ کی اس نے بڑی پالٹیاں شربت کی بنا کے ان کو دیتی تھی ان کی کہانیاں سن کے امی بھی روتی تھی ان کے ساتھ ہم بھی سنتے تھے تو ہمیں اتنی نفرتے میں مجھتے ہیں نفرتے تھی اس وقت ایک دوسرے کی چوکی دا وہاں وہاں کا ڈاکٹر وہ پتا تھا نائن سسٹر ہے یہاں چار جوان تھی چار ہم چھوٹے تھے میری بہنیں ماں کہنا تو نہیں شایئے بہت بڑی بہنیں تو وہ کہتا ہے خان صاحب کہاں گئے کہتا جی وہ تو چلے گے دہور خان صاحب آگ لگا کے بچ کے چلے گئے تڑپتے رہے بچ کے کیوں چلے گیا خان صاحب پاکستان جب بن گیا آپ یہاں آگئیں تو پھر تعلیم کہاں پہ حاصل کی پڑی کہاں پہ کچھ بچپن کی یادیں پاکستان بننے کے بات ہاں ہاں یہ ہوا کہ ابا جی نے کوئی جوکیشن میں داخل کیا ہمیں گورنمنٹ سکول میں آگئے ہم چار بہنیں ہم بڑی تو بڑی تھی تو میں شروع سے بہت شرارتی جیسی تھی ڈراموں میں لیتی تھی حصہ اور پورے ڈیویجن کی ڈرامیں ہوئے ان میں مجھے جہانگیر بنا دیا بادشاہ مجھے فرس پرائز ملا ہمارے سکول کو میں کہتی تھی سب کو لپسٹک لگا دیتے ہو تو مجھے لڑکا موشے لگا دیتے ہو مجھے دل کرتا ہے تیار ہونے کو اور انہوں نے کہا تو میں لڑکا لڑکی بنائیں گے تو لڑکا کہاں سے لمبا میں لمبی تھی بارہ سال کے ورش اتنی لمبی تھی تو اس کے وقت ہمارے واقعا فاتمہ جناب آئیں پاکستان ہمارے سکول میں تو میں پرنسپل میسیس ڈینیل بہت پیار کرتی تھی ہمیں لائک بہت تھی ویسے تو میری پرنسپل میسیس ڈینیل نے مجھے اور میری بہن کو کہا ہم بڑا سا جھنڈا پکڑ کے گیٹ سے فاتمہ جناب کو اسکارٹ کر کے سٹیج پہ لے کے آئے اور پھر ہم پورا سکول دو لائنوں میں کھڑا تھا میں اور میری بہن کے بہت جھنڈا تصویر گم گئی تھی جھنڈا لے کے پاک روسن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا یوں کر کے چل کے فاتمہ جناب کی سامنے سے ہم نے ایترانہ گاتے ہوگئے پورا سکول ساتھکا صاحبہ آپ نے پاکستان کو بھی بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سی لیڈرشپ بھی دیکھی پاکستان میں قائد عظم کے بعد آپ کو کون سے ایسے لیڈر ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ خوبیاں ان میں ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے جنہوں نے کام کیا دیکھئے میں سچ بتاتی ہوں آپ کو کہ قائد عظم کے بعد ہم ایسے روتے تھے گھر کا بندہ کو گیا ہے لیکن میرے قائد عظم کے ساتھ جو ظلم کیا ہے لوگ نے اللہ نے ان کو عزت سے اٹھا لیا اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا حال بھی بہت یہ عوام نے خراب کرنا تھا یہ شریفی وفید کرنا قائد عظم جب آئے ہے ان کی بوڈی آئی ہے ایمبولنس ان کی پیٹرول ختم ہو گیا کوئی رسیف کرنے نہیں مجھے رونا آتا یاد کرتے کوئی رسیف نہیں کرنے آیا ان کو اور مجھے میں الہی برش ان کے ساتھ تھے ان کا میں مضمون پڑھا تھا کہ مکھیاں بھنک رہی تھی اور میں پنکھا جل کے ان کو مکھیاں ہٹا رہا تھا وہ خوبیاں آپ کس میں لگتے ہیں آپ کی قائد عظم کی خوبیاں کسی لیڈر میں ہیں دیکھئے امران خان میں جھلک ہے ان کی اونسٹ ہے نیک دل ہے کچھ کرنا چاہتا ہے میں کیوں امران کی طرف آئی ہوں مجھے سب نے نا امید کر دیا پھر میں امران آیا تو ہمیں مشکلی نہیں لگی جس نے ہمیں ورڈ کپ جیت کے دیا جو ہماری قسمت میں کبھی زندگی میں کبھی ہوا تھا یہ ہمیں عزت دلائی میں باکنگم پیلیس میں کے باہر کھڑی تھی تو ایک فوٹوگرافر آیا کہتا ہے اوہ امران خان پاکستان یہ عزت ہے امران خان صاحب کے ساتھ آپ آئیں تو جو رکن پنجاب اسمبلی آپ کو بنایا یہ پارٹی میں کسی اور کی خواہش تھی امران خان صاحب نے آپ کا نام تجویز کیا پارٹی مجھے بہت پسند کرتی ہے میں آپ کو اپنے پیسج دکھاؤں میں علمیہ کے معمولی سے چیز ہو اللہ نے مجھے کیوں پسند کرتے ہیں آپ کو آپ سچی اور خریباتیں کرتے ہیں میں اللہ سے دتی ہوں میں غلط بات نہیں کرتی لوگ بہت کسی بھی الزام لگاتے ہیں میں وہ نہیں لگاتی تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں پنجاب اسمبلی جب آپ بنی پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی گئی تو وہاں کیا یادیں تھی لوگوں کو ملیں کیسا لگا تھا دیکھئے اچھا مجھے لگا لیکن جو اپوزیشن نے تنگ کیا اتنا جھوٹ بولتے تھے اتنا جھوٹ بولتے تھے اتنا نہیں پھر میں نے کیا کیا کچھ نے غصہ اتارنا تھا میں نے گالی نہیں آتی تو میں نے کہا جھوٹ جھوٹ شرم کرو یہ اٹھا کر دکھا دیتی تھی صرف یہ کرتی تھی میں پھر اس کے بعد پچے پھار دیتے ہیں کچھ عورتیں انہوں نے گاؤں کی ان پر رکھی ہوئی ہیں صرف شور مچانے کے لئے وہ کون شور بچاتی ہے اتنا شور پھر میں کم تو نہیں ایج زیادہ ہے دل تو جوان بہت ہے میرا میں بھی ان کے مقابلے پہ ان کو دکھاتی تھی اپنے بینر دکھاتی تھی بہت غلط اور تحلیم بیسے اپوزیشن کی کون سی خواتین ہیں جو شور بچاتی ہیں اسمبلی میں پھنام نے ان کی آتے ہیں لیکن کچھ بہت اچھی بھی ہے ایک زکیہ شاہ نواز تو ان کا ہیرہ ہے اپوزیشن کا زکیہ شاہ نواز میں کہیں ملی مجھے شاہستہ پرویز میری دوست ہے کہیں ملی مجھے شاہستہ آجا ہمارے ساتھ کہتی ہے آپ آجائیں آپ کا بھائی بھی ہے میرا بھائی بھی ہے مجھے کہتی ہے PTI is lucky to have you لکی کر دو تم بھی آکے تمہارے جیسے لوگ کو آلے چاہیے اچھا میں نے ایک کام کیا تھا میں نے قرآن مجید دوستوں کو بانٹے مولانا مودیدی کا ایک پہ ترجوہ ایک پہ عربی میں نے پوری اسمبلی کو اپوزیشن کو جاکے دیکھ کے آئی اپوزیشن لیڈر کو بھی دیا لیڈر نہیں تھا وہاں جتنی اپوزیشن کے لئے جو مانگ رہی تھی جو چاہ رہی تھی پھر جو کبر کر تھے پھر میری اپنے ساری پارٹی کو ویز الہی کو دیا میں نے اپنے سی ایم کو دیا سب کو دیا سی ایم بزدار صاحب جو ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ان پہ تو بڑی تنقید ہوتی ہے آپ مجھے ایسی بات ہیں نہ کرائیں یہ جو ہے نا اگر سی ایم کو ہٹا دیں تو کون ہے اس کو بناتے پھر وہ ہمیں مقافلی کو دینی پڑتی سی ایم سے اس لئے مجبوری تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب گورممنٹ سردار اسمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں دیکھیں یکی مانو اب بتاؤں میں آپ کو وہ بچارہ شاید پرسنیلیٹی بائی کب زور ہے لیکن کام کافی کیا ہے آپ کی پارٹی میں کوئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو جن کو سی ایم پنجاب بنایا جا سکتا ہے میں مجھے نہیں پتا مجھے مت ایسی باتیں کلوائیں پھر ہوتے تو بنا دیتا آپ مطمئن ہیں آپ پارٹی کے لوگ آپ کی جو ہیں وہ مطمئن ہیں سردار اسمان بزدار صاحب کے وزدی اللہ پنجاب ہونے سے کئی لوگوں کی خواہش ہیں کچھ لوگ نہیں مطمئن اور کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہے کام کر رہا ہے بشارہ لیکن اس کو شاید پتہ نہیں لگتا لوگوں کا کچھ یہ کر رہا ہے کافی کام کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو تو چاہیے یہ پام پنج شو والا ایک لیڈر اب عمران خان جیسے لیڈر تو نہیں آسکتے سارے سادہ سا بندہ ہے اگر ایک سادہ سا بندہ اچھے کام کرنے لگے تو اس کو موقع دینا چاہیے آپ کی پارٹی میں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ بڑے اماندار بھی ہیں اور متبادل بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کا دیکھیں ہماری پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں اب یہ سینیٹر جو ہمارے ہیں اجاز چودری میں بہت بہترین انسان ہیں لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور ولید اکپاد بہت اچھا ہے اور شفقت محمود بڑا ایفیشنٹ ہے اس طرح بہت سارے اچھے لوگ ہیں جب کس کس کا نام لوگ میں اور خواتین جو ہیں وہ کون ہیں جو آپ کی کلیگ بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ تو ہماری زینب ہے بہت کام کرتی ہے اور شمسہ بہت اچھی ہے شوانہ ہیں بنین ہیں بہت اچھی لڑکی ہے ہمارے پارٹ اب کتنوں کے نام لوگ میں اس وقت پنجاب اسمبلی میں آپ جب جاتی ہیں تو کیا رسپونس ہوتا ہے اپوزیشن کا اپوزیشن لیڈر کا بہار نکل کر تو ہماری دوستیں ہوتی ہیں بہار تو چیزوں کے مجھے تعریفیں کرتی ہیں اور میں نے کہا وہاں بیٹھ کے آپ کو کچھ جادو ہو جاتا ہے ان سیٹوں پہ بیٹھ کے ماننا تو بہار تو بہت اچھی فرنگشپ ہے ہماری لیکن سیٹوں پہ بیٹھ کے چیز ہو جاتی ہیں تو کبھی ان سے ایسا گلا آپ نے کیا ہے کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے کیوں آپ تنقید کرتے ہیں میں نے کیا تو بس لیکن جواب کچھ نہیں تو موسیقی فوجی کی بیوی ہیں آپ کچھ فوج کے واقعات جب پاکستان بنا وہ تو آپ نے بتایا اننی سو پینسٹ کی جنگ بھی آپ نے دیا نہیں پینسٹ کی جنگ نا پوچھے کہ وہ ہوا نا کہ جب انڈیا کے جہاز نیچے آگیا نا موسیقی تو سب اپنے بچے کو ارکا لگا رہا تھے بہت نیچا آ رہا تھا تو میں ایک بچہ چھوٹا بیٹا نہیں مل رہا چھ سال کا تھا تو بعد میں اوپر جا کے دیکھا کہ کھڑکی میں سے جہاز کو نشانہ لگا رہا تھا آہا پھر میں آپا میری بیٹھیں اختر عبدالحان کہ وہ جنہوں تھے کشارکوٹ آپا کو خشامت کر کے لے گئی آپا نہیں جا رہا تھا بہت روتی تھی پڑھتی تھی آپا انشاءاللہ خیر سے آئیں گے ان کے بچوں کی حفاظت ہمارا کام ہے بچوں کو ہم نے بچانا پھر ہم اپنے ابباجی کے فیصلہ بات چلے گا وہاں پھر ساری روزیں رکھتے تھے پورے چار مہینے نمازیں پڑھتے تھے دعائیں کرتے تھے اور پھر جو آپ پتہ چھوٹے چھوٹے پانچ بچے میرے تھے بڑی باری نو سال کی تھی چھوٹی دو سال کی تھی میرے کزن کا بورڈی آگے شہید کی ائر فورس میں تھا اکلو تا بیٹا اس کی شادیت تاریخ رکھتی تیاری تھی اب اتنا درتے تھے کہ اب کیا ہوگا باکس دیکھ کے کس کس کے باکس آئیں گے اللہ کی نہر بانی اس میں ہماری دعائیں قبول کر لی بچوں کو پالا اور جوئی کیا میرے میانے ماشاء سادکا صاحبہ گھرداری بھی کرتی ہوگی کھانے وانے بنا لیتی ہیں شوک بالکل نہیں بہت زیادہ ناپسند ہے مجھے کوکنگ جب ہم لیٹائر ہو کے آئے نا تو کسی کوک نہیں ملا تو میں سارا دن محنت کرتی تھی محنت کر رہی ہوں آدھے گھنٹے میں میں سے محنت ختم ہو جاتی تھی وہ نہیں مجھے پسند میں نے نیٹنگ کی ہے گھتوے تہاش ابھی بھی میرے پر ڈھیر ہو پڑے ابھی میرے پوتے کے بیٹا ہوا ہے ماشاء اللہ کیا ردا میں بہت پیادا اس کے لیے میں نے چھ ست سات ست شال کے ساتھ میں نے ابھی میں نے کوویڈ میں بہت نیٹنگ کی ہے کیا کرتی سارا دل میں نیٹنگ کرتی رہتی ہوں اور اللہ اللہ پڑھتی جاتی دل میں اللہ کو دعائیں کرتی تو میں نے کہہ میری نیٹنگ میں دعائیں ہوتی ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں تھریقین صاحب کے پرائم نیسٹر صاحب وہ تو کھانے کے بڑے شکین ہیں ہاں کھانے کے پتھان شکین ہوتے ہیں اور پتھان اسے ہوتے ہیں تو آپ نے کھانا نہیں سکھا میں نے سکھا نہیں امی امی آتا تو تھا لب دعوات ہوتی تھی تو امی ہمیں چیزیں مجھے روست دے دیتی تھی چار پانچ روست بناتی تھی کسی بیٹی کا کچھ تو کھانا روز نہیں پکانا جو دوسری جماعت جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی پیپس پارٹی کو ووڈ نہیں دیا تو شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے تھے تو وہ پاکستان طریقے انصاف میں آئے تو آپ ان کی تحریف یہ وہ بڑے اچھے اچھا بندہ اچھا ہے وہ ایفیشنٹ بڑا ہے وہ باہر کا فارن سیبری تو بڑا اچھا کیا ہے تو حمزہ شباز کیسے لگتے آپ کو بلاول بھٹو کیسے لگتے ہیں بلاول جب آیا تھا تو مجھے اچھا لگا تھا لیکن بہت چیپ ہو گیا بھضول بھضول بولتا ہے اور یہ حمزہ تو مجھے بیسے ہی نہیں پسند میں یوں یوں بات کرتا ہے ان کے والد ایزے وزیراعلا پجاب کیسے لگتے تھے وہ تب تک میں جو بڑے لگنے لگ گئے تھے جب عمران آ دیا تھا اس سے پہلے میں نے ان کو ووٹ ڈالے جماعت اسلامی کو اور ان کو ڈالے بے نزیر کو کبھی نہیں ڈالا میں نے کیا کیا شہزادے بن گئے بہلوں میں رہتی ہیں ہم بچارے ہمارے بچوں کا نہیں دل کرتا ہوگا ہم اللہ کا شکر ہیں جو ہیں اپنے اس میں ہیں وہ ہوت لوٹا ہے انہوں نے کسی نے کہا ہے نواز شریف نے کبھی ایک روپیہ نہیں چیٹ کیا یا نے کہا بیٹا شروع پر رہیسوال سچ بولا ہے روپیہ نہیں لیا اور وہ لیا ہے ایک دھیلے کی بات کرتا ہے کہ ایک دھیلے کی طرف سے یہ دھیلے بولتا ہے چھوٹا بڑے نے روپیہ کا لے کہا اس نے روپیہ نہیں چیٹ کیا ہاں روپیہ کر لے تھا تو ہمیں ایک تو اگر کہتی ہے مریم اسیمبلی میں میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے میں نے میسیج کیا تھا فیس بک پر کہ بیٹا تم بہت غریب ہو آؤ میں تمہیں زکاة میں سے صدقے میں سے گھر بنوا دے تو پانچ مر لے کا تو کیا چیز ہے شادی کیسی کی ہے دیکھیں بتائیں یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے غریبوں کا پیسہ ہے اور کس قدر تیار ہو ہو دو کہ خدا کا خوف کرو یقین کرو وہ تو ماں کے ایک ارمان تھے شادی پر اس لئے وہ اتنا گانا بھی گایا انہوں نے گانا گالی تھی گانا تو ہم بھی گالیا کرتے تھے پر ہم اتنا فضول خرچیاں نہیں کرتے تھے نہ ہمارا پر پیسہ تھا نہ ہمارا دل کرتا مجھے میں تو دل ہی نہیں میرے پوتے کے شادی تھی بچوں میں نیا بنائیں کیوں نیا بناوں میں میں پر بہت اچھے کپڑیں ہیں زبر دفسی بنوایا مجھے نائے جوڑے اچھا ہم نے ذکر کیا کہ آپ گانا بھی گا لیتی تھی تو کوئی گانے کے حوالے سے پرانی یادیں شیئر کریں کب گایا کرتی تھی مجھے میری فیمری میں شادی سے پہلے سے ہی ڈھولکی میرے ہاتھ میں سب انتظار کرتے تھے ریکارڈنگ بھی کی ہوئی تھی وہ خام بھی ذر و ذر ہو گئی ڈھولکی بغیر برکت نہیں ہوتی سب انتظار کرتے ہیں مجھے دھولکی بھی لیکن آج کل کے لوگ ایسے ہیں کہ ڈھولکی فرق ہو گئی ہے ہماری پرانی ڈھولکی کچھ اور ترہ کی تھی کیا فرق ہے آپ آج کی مہندی مہندی پہ زیادہ ڈھولک بجا کرتی تھی بہت برا لگتا ہے آپ دانس کرتے ہیں کوئی ڈھولکی نہیں رکھی آپ کے ڈانس اتنے خراب لگتے ہیں شادی کی شوق ختم گیا ڈھولکی تو تو شوق ہوتا تا کہ سب بیٹھے ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں پنجابی کے گانے گا رہے ہیں تو شادی میں جب آپ ڈھولک بجایا کرتی تھی تو کس کے گانے گاتی تھی جانا کون سی گلوکارا کی آواز اچھی لگتی تھی آپ کو نور جہاں کی اچھی لگتی ہے مجھے لتا نہیں اچھی لگتی تھی وہ چی چی کرتی ہے ایک منور سلطانہ بھی اچھی تھی اور بھی اچھی تھی پاکستانی ہمارے لیکن مجھے لتا نہیں پاسا نور جہاں کی بات ایک دفعہ نور جہاں ملی میری بڑی آپا میرے ساتھ تھی تو آپا بڑی امپیس ہوئی اس کے کہتی ہے اے تم کتنی خوبصورت ہو نور جہاں کو تو وہ آکے کہتی ہے آپ سے کب زیادہ نہیں ہوا اپنے آپ کو دیکھا ہے آپ تو ملاقات ہوئی تو پھر آپ نے ان سے کچھ سنا بھی کانا کچھ سنا بھی نور جہاں سے نہیں نہیں ویسی اپروچ ہی نہیں کی کبھی ایسے اپنے مغن تھے اپنے گھر میں اپنے بچوں میں ماشاءاللہ تو آپ کی شادی جو ہے وہ لام میری تھی یا رینج میری تھی آئی اللہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا نہ میاں نے مجھے دیکھا نہ میں نے دیکھا لیکن سب تعریفیں بہت کرتے تھے لیکن ایک دن جب آئے تھے مغنی کے بعد تو اتنا سا سراخ تھا اس میں میں چھپ کے دیکھ رہی تھی تو میرے کزن آگیا تو میں شرمندہ ہو گئی میں چھپ گئی ہم تو بڑے شرمندہ صاحب دادہ تو شکل بھی نہیں دیکھی تھی میں نے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے دیکھ لیا تھا تصویر بھی نہیں دیکھی انہوں نے تو شادی کے بعد کہاں گئیں ملک سے باہر گئیں کچھ شادی کے بعد کی یادیں ہاں ماشاءاللہ پھر ہم مری گئے تھے وہاں رہے ہم چودہ دن بہت پھرتے رہے ہم چھوڑ چھوڑے میرے دیوہ لیکن کزن وہ چھوڑی باکس کی ملک سے تصویریں کیا چی تھی جو لگی ہوئی ہیں تو باہر کہاں جانا تھا ہمارے زمانے میں مری جائے گی بہت بڑی بات پھر چھوڑی ختم ہو گئی تو چلے گئے پھر میں اپنے سوصلال چلی گئی پرائم نیسٹر صاحب ان کی ازواجی زندگی کے حوالے سے کبھی سوچتی ہیں کہ جمائمہ تھی پہلے زندگی میں پھر دوسری ہوئی پھر اب تیسری شادی ہوئی ہے تو کیسے ان کا کیا مسئلہ ایسا ہے یا جو گھریلو دیکھئے دوسری والی تو بہت غلط عورت میں تھی بہت غلط تھی پھاس لیا سیدھا بندہ ہوتا ہے نا فز جاتا ہے چلاک ہوتا ہے میں کہتا ہوں سادھا بندہ ہے یہ وہ بڑی خراب تھی ریحام تو مہا فنکشن تھا کراچی میں تو عمران خان باہر تھا ہم باہر بیٹھے تھے تو میری بیٹی کراچی میں ہے تو وہ اندر جمائمہ تھی جمائمہ نہیں ریحام ریحام تو مجھے کہتا اممہ اممہ ریحام آپ کو بلا رہی ہے تو میں نے کہا آتی ہوں میں گئی تو میری گلے لگی تو میں نے کہا ریحام آپ سب کی تو بھابی ہو میری تو اببہو ہو تو آپ کیا توفاد ہوں میں آپ کو سلامی تیساک کہ آپ کو سویٹر بنا دے نیٹنگ وہ چورنی میری دو چوری کر لے گئی میں نے لندن سے اس کے لئے اون خریدا بہت باری ایک ساتھ شکر بنائی نہیں اب وہ بنائی تھی میں نے تو میری کلاس فیلو کو کل میں نے بھیج دیا اس کو دے دی اچھا یہ بتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں عام ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صرف جماعت ہے اکیلے وہ ہی ہیں تو اس کے علاوہ ایسی کوئی خواتین آپ کی جماعت میں ہیں جو وزیراعظم بھی بن سکتی ہوں وزیراعظم بھی بن سکتی ہوں وفاقی وزراع بھی بن سکتی ہوں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت میں جو خواتین ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں یہ وزیراعظم بہت بڑی چیز ہے عام لوگ نہیں بن سکتے ہمرا جیسے گٹس والا بندہ مشکل میں فسا ہوا ہے یہ دوسرے جو دوتھے ان کو تو طریقہ آتا تھا لوٹو پیسہ آدھا کھلا لو لیکن شریف عورت نہیں کر سکتی بلکل بھی نہ اتنا کسی میں حمد بھی نہیں ہے خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کام کرتی ہے یا مران خان صاحب کی دلچسپی ہوتی ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں یا خواتین کی جو بات ہیں بہت میٹنگیں ہو رہی ہیں مگر مجھے افسوس ہے سب کچھ شہر کی عورتوں کے لیے ہو رہا ہے دیہاتوں میں کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ ان کو کلمہ آتا ہے نہ ان کو پتا ہے کچھ احترام کا کس کا میاں کس کی بیوی کس کی جو مرضی کریں تو میری بہن نے بڑے مزے کی بات کی ہے کہ دیہات سے جب عورتیں یہاں آتی ہیں نوکل وکل کے ساتھ تو ان کو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ پھر یہاں کسی اور کچھ مشادی وادی کر لیتی ہیں یا کچھ افیر کرتی ہیں اور پھر وہ ان کے میاں مظلوم ہیں دیہاتوں کے میاں مظلوم ہیں عورتیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں شہروں میں آکے تو اس کے لیے پھر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ میں تو اگر ہمت ہوتی ہے تو ہمیں بہت بڑی ہو گئی ہوں میں جاتی ہیں ایم پی اس کو چاہیے اور تو کچھ اکٹھا کریں ان کو سمجھائیں میں نے قرآن مجید کچھ بھیجے ہیں یا میرا جہانا اس کا جو بھائی ہے اس کی بیوی میٹرک پاس ہے اس کو میں نے قرآن مجید بھیجائے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھاؤ اب میں کیا بتاؤں آپ کو میری ایک کزن ہے اس کے کل خنسامہ اور بیوی کام کرتے تھے وہ کھانا پکاتی تھی وہ ڈرائیور تھا اب کچھ سر سے پتہ لگا کہ بیوی اپنے میہ کو ڈھون رہی ہے ایک میہ اپنے بیوی کو ڈھون رہا ہے اس نے کہا میں چپ کر کے نکال دیا کہ میری اخباروں میں نام آئے گا یہ حالات ہیں وہاں کیوں نہیں کوئی کچھ کرتا ساری شہر کی تو سب نے حقوق بڑے اچھے مل گئے شہریوں کو میرا خیال ہے اور یہ جب فورین میں بھی بات کرتے ہیں مجھے ناراض ہوں گے برابری اللہ تعالی نے جو دی ہے اس پہ چلنا چاہیے عورت کو اپنے بہت حقوق دیئے ہیں مردوں کی اپنے حقوق ہیں اب اس میں اگر لڑنا شروع کر دیں کہ میری اور تیرے وہ غلط ہے اگر اللہ کے چلو تو بہترین زندگی گزرتی ہے اللہ کے give and take کچھ مانو کچھ مناو اور جب مرد غصے میں ہونا کبھی اس کے سامنے نہیں بولنا چاہیے صبر شکر کرو بعد میں جو مرضی کر لو شکوے شکارت اس لئے تباہ ہوتی ہیں جب آج کل کی عورتیں پڑھ لیتی ہیں تو بہت عورتیں ناراض ہوں گے لیڈیز میرے سے پڑھ لکھ لیا برابری مانگتی ہیں اللہ نے جو دی ہے بہت چیزوں میں ہمیں اونچا کیا ہے اور کچھ چیزوں میں مردوں کو کیا ہے دیکھیں ایک فیکٹری کا دو میں نہیں بن سکتے لیڈر انچارچ لڑائی ہو جائے گی نا اللہ نے ایک گھر کے لئے مرد کو تھوڑی سی اہمیت دی ہے عورت کو اور چیزوں میں بہت ہے عورت کے پاک نیچے جنت دی ہے اس سے بڑھ کی کیا ہوگا تو یہ حقوق کے لئے آپ کی پڑھ ہی لکھی خواتین کافر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے موسیقی